اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت و انشق القمر اقتربت الساعت و انشق القمر قیامت قریب آ چکی ہے اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی اور یقینی نشانی حضور کی بیست ہے میں اور قیامت ایسے ہیں میرے ساتھ جری ہوئی قیامت آ رہی ہے کوئی فصل نہیں ہے زیادہ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا ایک دن ہزار برس کا ہے تو ابھی تو ڈیڑھ دن بھی نہیں ہوا نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقال اللہ کے حساب سے ڈیڑھ دن نہیں ہوا بہرحال قیامت قریب آ چکی ہے اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایک صورت میں یہ آیت بھی آئی ہے یہ اسے دیکھ رہے ہیں بہت دور اور ہمیں وہ سامنے نظر آ رہی ہے ہمارے علم میں ہے کہ وہ تو قیامت جو ہے وہ کھڑے ہمیں اطرافیل اور صورت کو موں پہ انہوں لگا رکھا ہے بس درہا سا اشارہ ہمارا ہے کہ اس کے بعد وہ صورت میں پھونک بات دیں اطلبت اس ساتھ و انشق القبر اور چاند پھٹ گیا شک ہو گیا دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا یہ ایک حرک عادت بات میں اسے موجزہ نہیں کہہ رہا اس لیے کہ میں نے موجزہ کی جو بات ہے وہ پہلے بیان کی ہے ہر رسول کا موجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور پھر خاص طور پر جبکہ مطالبہ کیا جا رہا ہوں اس قسم کا کوئی موجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے قرآن کے نہیں ہے خرک عادت میں شمال ہے اور یا اللہ کی کرامات ہوتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات جو ہیں وہ تو ہزار گناہ ہوگی اس قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ منہ میں تشریف فرما تھے اور بھی لوگ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو انگلی کی اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو کر ذرا سہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آکر جوڑ گئے منشق القمر اب اس پر بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے اعتراض کیا جس اعتبار سے ہر خرک عادت کی تابلیل کرنے کی کوہش کی ہے سرسید احمد خام اور ہم اور ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں لیکن بعض اعتبار سے بھی کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے ایک پھر یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کسی جگہ پر دنیا میں اس وقت رات تھی کسی وقت دن تھا اس میں چاند دیکھنے کا سوال ہی نہیں پھر یہ کہ جہاں چاند ہوتا ہے اس میں سب لوگ دیکھتے ہیں یہ بادے ہوئے چاند تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آسمان میں کیا ہوا اور چاند کا دو ٹکڑے ہو کر دراصل ہٹنا اس سے کیا فرق واقع ہوا ہوگا روشنی اس کی جو کہ تُو زمین پر رہی جو بھی تھی تو کسی نے جو ہے خواب خواب پگٹ کر دیکھا ہو لیکن یہ کہ مالہ بار کے ساحل پر کوئی راجہ تھا ہندو اس نے یہ دیکھا تھا اتفاق یہ بات ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا اسبان کی طرف اور وہ حیران ہوا اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا دو ٹکڑے ہوئے اور وہ ذرا فاصلے پر گئے پھر جو گیا بعد میں اسے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اسی جواہی دی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں اور پھر وہ اسلام لایا وَإِنْ يَرَوْ آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَإِنْ يَرَوْ آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور اگر وہ دیکھیں کوئی آیت کوئی نشانی تب بھی اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آرہا ہے پہنچ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهُعَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهُبَاَهُمْ اور انہیں تقزیب کی جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور ہر معاملہ جو ہے اللہ کا عمر کا وہ ایک وقت معینہ کے لیے قرار پا چکا ہے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی سکین میں ایک وقت ہے اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا لیکن یہ کہ انسان کا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کرتا رہے وہ کام کب ہونا یہ اللہ کا کام ہے اللہ کے ذمہ ہے ہمیں اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے اس لیے کہ ہمارا وہ فرض عیند ہے ہمیں تو وہ جد و جہد کرنی ہے ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے ہمارا کام یہ کہ سمجھیں اس جد و جہد کے لیے طریقہ کار کیا ہے سیرت النبی سے اس کے لیے اخذ کریں پھر یہ کہ اس کے کیا عداب ہیں کیا شرائط ہیں اور اس کے لیے جو ہے پوری طرح غور و فکر کریں یہ بات اس لیے پھر نظر سانی بھی کرتے رہے کیونکہ آپ کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ جس کے پاس وقتن فوقتن جو ہے وہی آ رہی ہو اور ندایت بھی رہی ہو اجتہاد ہی ہے اجتہاد میں خطا بھی ہو جاتی ہے بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر فرض اپنی جگہ ہے جد و جوت کرو باقی ہو سکتا تمہاری زندگی میں نہ آئے کوئی پروا نہیں تمہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے تم سرخ روح ہو جاؤ اللہ کے ہاں کہ اللہ میں نے زندگی اسی کام میں لگا دی بس تم کابیاب ہو جاؤ باقی کا بندہ تو یہ کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے اس حوالے سے اثر میں جو لوگ درہ ان چیزوں میں اجلت کے شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں ہو رہا سیدھے طریقے سے نہیں ہو رہا توڑتے سیدھے طریقے تیڑی انگلیوں سے گھی نکالو اگر سیدھے سے نہیں نکل رہا بائی حک اور بائی کروک دائیں بائیں سے کسی طریقے سے پھر وہ غلطیاں ہوتی ہیں پھر وہ تحریکیں جو ہم نے تلاسوں پر پڑ جاتی ہیں اصل غلطی یہی ہوتی ہے کہ یہ نہ سنجھا جائے کہ اس کو کر گزرنا میرا فرض ہے نہیں نہیں اس کو کرنے کی جد و جہد میں تن مندھن لگا دینا میرا فرض ہے کر گزرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے وہ کب چاہے گا کہ یہ ہو اسی وقت ہوگا ان کے پاس وہ خبریں آج چکی ہیں باورسل جس میں داعت ہے ان کے لئے تہدید ہے اگر ان خبروں کو وہ سنیں اور سنجیں تو ان کے لئے بھی اس میں سبق ہے حکمت بالغہ فما تغنی النظر حکمت بالغہ جہاں وہ ڈاٹ اور ڈپڑ ہے اس کے اندر وہیں پر حکمت بھی ہے پوری اور بالغہ پوری حکمت فما تغنی النظر لیکن یہ کہ یہ جو بھی آئے خبردار کرنے والے ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ایک بڑی ناغوار چیز کی طرف جب سور پھوکا جائے گا یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے خُشَّعَنْ أَبَصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَافِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرْ خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ ان کے نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوگی يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَافِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرْ یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے کہ تڑی دل پھیلا ہوا ظاہر بات ہے ایک ایک جگہ پر نوالوں کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں آپ پورے دس ہزار برس مسئلے انسانی زمین پر اگر رہی ہے یا وہ ساستہ اس سے بھی زیادہ ہو اللہ و عالم تو پھر یہ ہے کہ آخر انسان جو نکلیں گے جو بڑے بڑے شہر گنجان آباد علاقے تھے وہاں سے جو نکلیں گے تڑی دل جراد المنتشر محطعین الى الداع محطعین الى الداع اور وہ دور پہ ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی پکار پر یقول الكافرون هذا يوم عصر ساتھی وہ کافر جو ہیں کیونکہ دیسا کہ آگے جانے کر ہم پڑھیں گے سورہ قیامہ میں بلی الانسان والا رفسہی بصیرہ ہر انسان کو معلوم ہوگا میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں میں نے زندگی کہاں گزاری تھی تو کافر کہیں گے یہ قول الكافرون هذا يوم عصر یہ تو بڑا سخت انہیں کذبت قبلہم قوم نوحن فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر کذبت قبلہم قوم نوحن اب دیکھئے کہ اس میں سورہ نجم میں انباؤ الرسل نہیں تھی دلائی اقلی اور آیات آفاتی وہ ساری گفتگو تھی اب یہاں پر یہ اس کا جوڑا ہے عمر اس میں انباؤ الرسل ہے وہی جوڑے کی جو سورہ انام اور سورہ عراف جو اس کا مکمل تنین سمجھئے کہ ایک مثال تھی اس کی لئے ایک نمونہ تو اسی طریقے پر آپ کو یہ تقسیم ملے گی قذبت قبلہم قوم نوحن جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے فقذبو عبدانا انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا وقالوا مجنون وزدجر کہا مجنون ہے فاغل ہو گیا ہے اور جھڑت بھی آ گیا ہے ہمارا وہ بندہ ہمارا وہ جھڑ قدر رصیم فدعا ربہو انی مغلوب فانتصر فدعا ربہو تو اس نے پکارا اپنے رب کو انی مغلوب فانتصر نہیں تو اب مغلوب ہو گیا مجھ پر غلبہ پا دیا اس قوم نے بس میری مدد فرما اور انتقام لے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں ولقا سبقت کلمتنا لے بادن المرسلین انہوں لہو المنصورون وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ بات تو ہماری بہت پہلے سے تیشدہ ہے ہمارے دسولوں کے بارے میں کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور ہمارا لشکر جو ہوگا وہی غالب آ کر رہے گا تو جب انہوں نے یہ دعا کی دعائی دی انی مغلوب فانتصر فَفَتَحْنَا أَبْغَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ فَفَتَحْنَا أَبْغَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ تو ہم نے کھول دیئے آسمان کے دروازے عثمانی کے ساتھ جو پھر ساجوں برسا برستا رہا برستا رہا مسلسل فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَلْ مَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِبْ فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا اور ہم نے زمین کو بھی پھار دیا جگہ جگہ سے چشمیں اس میں سے نکال دیئے آسمان سے پانی برس رہا ہے زمین کے چشمیں جو ہے اُبل پڑے ہیں حمالہ کے چشمیں اُبلنے لگے تو گویا کہ اس زمین کے زمین چشمیں جو ہے پھوٹ بھی فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَلْ مَاءُ پَانِي مِلْ جَيَا آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین کے چشموں میں سے نکالنے والا پانی دونوں نے مل کر فَالْتَقَلْ مَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِبْ ایک ایسی بات کے لیے جو تیہ ہو چکی تھی جس کا اللہ کی طرح سے فیصلہ ہو چکا تھا یعنی پوری قوم کے غرق ہونے کی بات وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرُ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرُ اور ہم نے اسے سوار کرا دیا اس چیز میں کہ جو بنی ہوئی تھی لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے یعنی کشتی سے تجریبِ عَيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِر تجریبِ عَيُنِنَا اور وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگاہوں میں ہم دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے جزاء لمن کانا کفر اور یہ بدلہ تھا اس کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی ہم نے اسے بچایا اور اس کے ساتھ اس کے صاحبِ ایمان ساتھیوں کو بچایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَا آئیَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے آیتاً ایک نشانی کے طور پر فَالْ مِنْ مُدَّكِرِ تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخص کرے جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ کشتی بھی جیسے شداد کا کی جنت جو ہے اب دنیا میں معلوم ہو گئی ہے کہ وہ نیچے اریت کے اندر دمی ہوئی موجود ہے اور جیسے یہ حضرتِ لوت جہاں بھیجے گئے تھے ان شہروں کے بھی کھنڈرہ کا معلوم ہو گیا ہے کہ سمندر کی تہمیں موجود ہیں اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ کشتی بھی ایک روز کھل کر سامنے آ جائے گی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرُ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا کھڑ کھڑا دینا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز قرآن کا ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخص کرنے کے لئے سبق حاصل کرنے کے لئے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے فَهَلْ مِن مُدَّكِرُ تو ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرنے جو لوگ اس صورت کو آج پڑھ رہے ہیں اور یہ چار دفعہ یہ آنی ہے یہ آیت یہ ترجیح یہ آیت ہے دورہ دورہ کر آ رہی ہے یہاں پر یہ آپ میں سے ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجمامِ حجت ہے کہ آپ اگر ابھی قبر نہیں کستے عربی سیکھنے کے لئے وقت نہیں نکالتے قرآن کو سمجھنے کا اگر عظمِ مصمم نہیں کرتے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پرسش ہے جو پوچھا جائے گا وہ اور سخت ہو جائے گی اور کسی کو تو بتایا نہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں لوگوں کو تو صرف ثواب بتائے گئے لیلت القدر میں ایک ایک نفل پڑھوں گے اتنے ہزار نفلوں کے ثواب ہو جائے گا وہ بچارے نفل پڑھتے جانے ہیں انہیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے قرآن میں کیا کہا ہے تُفرمایا وَلَقَلْ يَسَّلْنَا الْقُرْآنَ الْعِزَتُمْ یہ نہیں کہہ سکتا وہ بہت مشکل کتاب تھی یہ نہیں بہت آسان کتاب باقی رہی ایک زبان تو عربی زبان کو مردہ زبان تو نہیں ہے عبرانی زبان کو یہودیوں نے زندہ کر دیا مر چکی تھی بالکل سنسکرٹ کو زندگوں نے زندہ کر دیا جو مر چکی تھی بالکل لیکن یہ عربی زبان یہ تو بڑی زندہ زبان ہے کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا میں جس کے بولنے والے یہ ہیں آج کوئی انٹرنیشنل فورم ایسا نہیں ہے جس میں عربی زبان میں ترجمہ ساتھ نہ ہوتا یہ تو دنیا کی مانی ہوئی چوٹی کی زبانوں میں سے اردو کا ترجمہ نہیں ہے حالانکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں اردو بولنے والے بھی لیکن یو اینو میں یا کہیں اور اس طرح کے اداروں میں اردو کا ترجمہ نہیں ہے لیکن جن زبانوں میں فائیملٹینیس ترجمہ ہوتا اور میں عربی زبان شامل ہے تو لیونگ لینگویج ہے زندہ زبان ہے سیکھنے میں کیا دقت ہوئی کذبت عادن فکیف کان عذابی و نذر جو تلایا تھا قوم عاد میں بھی تو کہتا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ہم نے ان پر مسلط کر دی بھیج دی ان پر ایک تند ہوا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ ایک منحوس دن میں نحوست والے دن میں اور پھر وہ دل دن دوحوات چلتی چلی گئی تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ وہ اکھارتی تھی لوگوں کو جیسے آپ اس درخ کے تنے کو اکھارتے ہیں تو اس طرح وہ ہوا لوگوں کو اکھارتی تھی كَأَنَّهُمْ أَعْجَادُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ گویا کہ وہ جڑے ہیں خجور کی اکھڑی ہوئی یا کھوکڑی تو اس طریقے سے وہ اور چونکہ بڑے طویر القامت لوگ تھے تو وہ پھر جب گرے ہیں مر مر کر پتخ پتخ کر جبکہ ہوا دے ان کو پتخا ہے اور مرے ہیں تو جو پڑے ہوئے تو معلوم ہوتا تھا کہ خجوروں کے تنے پڑے ہوئے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ پھر دورا دیا گیا پھر کان کھول کر سن لیجئے ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے نصیحت اخذ کرنے کے لیے تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرنے رہنمائی اخذ کریں قذبت سمودو بالنظور قذبت سمودو بالنظور اسی طرح قوم سمود نے بھی جھٹلایا خبر دار کرنے والوں فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُمْ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ کیا ہمارے اندر اسے ایک شخص ہم اس کی طرح بھی کریں اس کی طرح بھی کریں گی ہم یہ کون ہے سالح ہمارا ایک فرد ہے ہماری قوم کا ہے بَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا ہمارا ہی ایک بشر ہم ہی میں سے نَتَّبِعُهُ ہم اس کے پیسے چلیں گے اس کا کہنا مانیں گے اس کی پیر بھی کریں گے اس کی اطاف کریں گے اِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ پھر تو ہم گویا کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ڈال دیں گے گمراہی کے اندر بھی اور آگ کے اندر بھی شعیر کی جمع ہے یہ سعر یعنی یہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ آخرت میں اگر تم نے مجھے نہ مانا تو جہنم میں جھوکے جاؤ گے ان کو مان کر ان کے پیسے جا رہا ہے تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو یہی جہنم میں جھوک دیا اَعُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ الْأَشِرُ اَعُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا کیا ذکر انہی پر انہی پر ارقا کیا گیا ہمارے ماں پر کوئی اور نہیں ملا تھا ہمارا چودری ہے ہمارا بَلْ هُوَ كَذَّابُ الْأَشِرُ نہیں نہیں یہ جھوٹا ہے اور شیخی کھوڑا ہے خامخواہ جو ہے بڑا ہی مار رہا ہے کہ مجھ پر وہی آئیے بتا دیا گیا کہ کل ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا انکر ہی معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا ہے کون شیخی خورا ہے صالح یا تم اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ ہم بھیج دیتے ہیں یہ اوٹنی کا جو موجزہ انہوں نے طلب کیا تھا یہ ان کے لئے فتنہ ہے ان کے لئے آزمائش ہے فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ تو صاحب اب ان کا انتظار کیجئے اے صالح ان سے گفتگی ہو رہی ہے وَاسْطَبِرْ اور درہا صبر کیجئے چند دن کی محلت وَنَدِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرُ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ انہیں خبردار کر دیجئے بچا دیجئے انہیں کہ پانی جو ہے ان کے مابین اب تقسیم ہو جائے گا یعنی ایک دن وہ اللہ کی اونٹی ناقت اللہ جو اللہ نے پیدا کی خاص پر موجدانہ طریقے پر وہ پانی پیے گی اور دوسرے دن ان کے تمام جو مال مویشی ہے وہ آ کر پانی پیے گی ہوتا یہ تھا کہ جب وہ آتی تھی تو اس کی حیبت سے طرح جانور بھاگ جاتے تھے تو پھر معاملہ وہ کیا کیا جائے تو تیہ کیا گیا کہ اب باری مقر کر دی جائے ایک دن وہ آئے بھی اور سارے چشمے کا پانی پی جاتے تھے اور دوسرے دن پھر گیا کہ وہ اپنے مویشی لاتے تھے اور پلاتے تھے انہ الماء اس میں تم بینہوں کل شد بن محتضر ہر باری پر پہنچا جائے گا فنادعو صاحبہم فتعا طا فعقر فنادعو صاحبہم تو انہوں نے پکارا اپنے ایک صاحب کو جو زیادہ ان میں سکت تھا فتعا تھا اس کی دعائی دی کہ یہ کرو بھئی کوئی علاج اس کا ایس ہوتنی کا فتعا تھا پھر اس نے ہاتھ چلایا فعقر اور اونٹ نے تو قتل کر دیا اس کے کونچے کاٹ دی فکیف کان عذابی و نذر فکیف کان عذابی و نذر پھر کیسا رہا ہمارا عذاب اور ہمارا کھڑ کھڑانا اور خبردار کر دینا انہا ارسلنا علیہم صحیحة واحدة فکانوک حشیم المحتضر انہا ارسلنا علیہم صحیحة واحدة ہم نے ان پر بس ایک چنگھار بھی دی فکانوک حشیم المحتضر تو پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ بار لگانے والا جب کانٹوں سے بار لگا لیتا ہے اپنی کھیت کے گرد اور اگر کوئی بڑا سا گلہ جو ہے وہ جانوروں کا اس کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ بالکل چورا چورا ہو کر پڑی ہوتی ایسے چورا ہو کر پڑے رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ پھر سوچو پھر غور کرو کذبت قوم لوطن بن نذر کذبت قوم لوطن بن نذر لوطن کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرْ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا آلَ لُوطٍ ہم نے بھیج دیا ان پر ایک ایسی تیزدار آنڈھی جو پتھر لے کر آئی تھی سوائے آلِ لُوط کے لُوط کے دھر والوں کے نَجَّيْنَاهُم بِسَحَرْ ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت نعمتا من عَنْذِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ نعمتا من ان دینا وہ نعمت تھی انعام تھا ہمارے پاس سے کَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکل کرتا ہے ہمارا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَقْشَتَنَا فَتَمَارَوْ بِالنُّذُرُ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَقْشَتَنَا فَتَمَارَوْ بِالنُّذُرُ اور اس نے حضرتِ لُوط نے انہیں خبردار کر دیا ہماری پکر سے کہ پکر آئے گی اگر بعض نہیں آتے ہو لیکن انہوں نے شک کیا ان تمام چیزوں کو کہ جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرُ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ اور وہ تو چاہتے تھے کسی طریقے سے حاصل کر لیں ان کے ان کے مہمان کو یعنی وہ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے مہمان فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا مائبل میں یاد تھا کہ ایک فرشتے نے ذرا اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا اور جتنے وہ لوگ تھے پورا کا پورا سب کی آنکھیں اندھی ہو گئے نگاہیں ختم ہو گئے اب دیکھے قرآن نے بھی وہی بات کہی فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ان کی آنکھوں کو ہم نے مٹا دیا فَذُوْقُوا عَذَابِ وَنُذُرُ تو چکھو اب میرے عذاب کو اور میرے خبردار کرنے کے نتیجے کو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِر وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِر اور ان پر صبحی صبح آ کر چھاپا مارا اس عذاب نے صبحی صورے رہے یہ جو ٹھہر چکا تھا ٹہر ہو چکا تھا فَذُوْقُوا عَذَابِ وَنُذُرُ فَذُوْقُوا عَذَابِ وَنُذُرُ تو چکھو ابدا میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ پھر دورا دیا گیا پھر کان کھول کر سن لیجئے ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لئے نصیحت اخذ کرنے کے لئے تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرے رہنمائی اخذ کرے ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر اسی طریقے سے آل فرعون کے پاس فرعون کی قوم کے پاس بھی آئے درانے والے خبردار کرنے والے انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا نو آیتیں تسرا آیتیں بیناتیں سورہ بن اسرائیل کے آخری رکوبے آ چکا ہے بلقد آتے ہیں نا موسیٰ تسرا آیتیں بیناتیں دو آیتیں دو نشانیاں دو موجودتوں اتدان لے کر گئے یعنی عصا کا سام بن جانا اور ہاتھ کا چمکدار ہونا سفید اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے جو ان پر عذاب آئے ہیں وہ سات اور نشانیاں ہیں جو اللہ نے دکھائیں قذبوں میں آیتیں بنا کل لہا انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا فَآغَذْنَاهُمْ أَخْضَ عزِزِ مُقْتَدِر پھر ہم نے انہیں پکڑا اور پکڑ بھی کیسی ایک زبردست اور مختدر پکڑنے والے کی پکڑ وہ پکڑ جو ہے کوئی ایسی کمزور پکڑ نہیں جس سے کوئی نکل بھاگے جیسے کہیں بچنے کا تو امکان ہے عزیز مُقْتَدِر جیسے کوئی زبردست قدرت رکھنے والا جیسے پکڑتا ہے ایسے پکڑا اب یہاں یہ ساری گفتگو کر کے عبروے سخن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کفار مکہ ہیں اَكُفَّارُكُمْ خَيْعُمْ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُر اَكُفَّارُكُمْ خَيْعُمْ مِنْ أُولَائِكُمْ بھلا اے قریش تم سوچو کیا تمہارے کفار جو ہیں جو تم میں سے جو لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ بہتر ہیں اُن کافر ہو سا اگر اُن پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو تم پر چون ہی آ جائے اَكُفَارُكُمْ خَيْرُمْ مِنْ أُولَائِكُمْ اَمْ يَكُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُر یا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فارق خطی ہے کوئی ایسورنس ہے کسی سابقہ کتاب ہوگا کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا اگر اُن پر عذاب آیا اُن کو اللہ نے حلاق کر دیا اُن کو برباد کر دیا تو کون سے لکابت ہے کیوں دیکھ تم پر آئے گا ہم یقولونَ نَحْنُ جَمِيعٌ منتصر چاہتا خیال ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے ہم طاقتور ہیں اور ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں سوئیو فَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ فَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ ان قریب ان کے جمعیت شکست کھا جائے گی آخر غضوِ بدر میں کیا ہوا وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ اور وہ پیس دکھائیں گے اور بھاگیں گے تو روایہ سیرت میں جو آتا ہے واقعہ کہ حضور نے جو طویل دعا کی اور طویل سجدہ کیا بدر سے ایک شب پہلے طویل ترین دعا آپ نے کی طویل ترین سجدہ کیا اس میں جو دعا کی اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ اللہ اگر یہ سب ہلاک ہو گئے جو میری پندرہ برس کی کمائی ہے جو میں نے لاکہ میدان میں ڈال دی پھر قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کیوں کہ میں تیرا آخری رسول ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں میری پندرہ برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لاکہ یہاں ڈال دی تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بقی النبی کہا وہ پہلے پر کھڑے ہوئے تھے کہ بس حسب ہو حضور بس کیجئے بس کیجئے لیکن این اسی وقت پھر یہ آپ نے سر اٹھایا تو کہا یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ کی زبانہ مبارک پر یہ آیت جاری تھی سیوزم الجمع ویولون الزمع یہ جمعیت جو ہے آزار کی یہ شکست خواہ جائے گی اور یہ سپلیت دکھا کر بھاگیں گے موعدہم والساعت ادھا وامر بلکہ یہ تو چھوٹے موٹے عذاب ہیں جو دنیا میں آئیں گے شکست ہو جائے گی اور کچھ مارے جائیں گے ستر ان کے یا کچھ اور ہو جائے گا یا ذلت ہو جائے گی رسوائی ہو جائے گی سن نو حجری میں اعلان عام کر دیا جائے گا قتل عام کا اور پھر یہ جو ہیں پھر یہ ایمان لائیں گے گیارے پھوڑ کے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں بلساتو ماردوہم اصل جو ان کی واضح کا وقت ہے وہ ہے قیامت وساتو ادھا وامر اور وہ قیامت جو ہے وہ بہت بڑی آفت بھی ہے اور بہت کڑوی بھی ہے مرن کہتے ہیں کڑوی کور امر سب سے زیادہ کڑوی ہے اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ظَلَالٍ وَسْعُورِ اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ظَلَالٍ وَسْعُورِ یہ مجرم جو ہے یہ بھٹکے ہوئے بھی ہے اور یہ آگ کے مختلف طمقات کے اندر ہوں گے يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوْقُوا مَسْسَسَقَر يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ جس دن کے یہ گھسیتے جائیں گے آج میں اپن کے چیروں کے بل ذُوْقُوا مَسْسَسَقَر کہا جائے ربا رب اس آگ کا آگ کے مس ہونے کا مزا چکھو اِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر اِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر یقیناً تمام چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں ایک اندازے کے مطابق پیدا کی وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَر وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَر اور ہمارا جو عمر ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ بس جیسے نگاہ کا لپک جانا وہی بات ہمارے عمر کا معاملہ تو یہ ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِر اور دیکھو اے قریش ہم نے تمہاری جزیرہ نمائے عرب میں بسنے والی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا فَهَلْ مِن مُدَّكِر تو کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا یعنی ایک قرآن ہے جو تمہارے لئے تذکر کا سورس ہے ایک وہ تاریخ ہے آیات تاریخیہ ایام اللہ ان سے تم سبق حاصل کرسکتے ہو ایک آیات آفاقی اور انفسی ہے ان سے سبق حاصل کرسکتے ہو وَكُلُّ شَيْئِن فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُر وَكُلُّ شَيْئِن فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُر اور وہ تمام کام جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیفوں میں دیکھے جا رہے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں وَكُلُّ صَغِیرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر وَكُلُّ صَغِیرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر اور ہر چھوٹی چیز بھی بڑی چیز بھی لکھی جا رہی ہے یہی بات ہم نے وہاں پڑھی تھی سورہ کحف میں وَوَضِعَ الْكِتَاب فَتَرَ الْمُجْرِبِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُودُنَ يَا وَيْلَكَ نَعْمَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا عَصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَةً اس وقت وہ کافر چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کیسا عمال نامہ ہے کیسا ریکارڈ ہے کہ اس لیے کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنوٹس ڈیٹائنز کو یہ قمٹ نہیں کیا ہے بہت چیزیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں تو یہاں بھی فرمایا کُلُو صغیرِم وَكَبِيرِم مُسْتَطَر إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرُ خدا ترس بندے ڈرنے والے بندے آخرت کا ایک خیال سے لرزاں و ترساں رہنے والے بندے ہمارے احکام کی پابلزی کرنے والے بندے دنیا کی زندگی میں پھوک پھوک کر قدم رکھنے والے بندے وہ ہوں گے باغات میں اور نہروں میں چشموں میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ان کا بہت عالی غطبہ ہوگا قدم صدقن یہ سورہ یونس میں بھی آ چکا ہے قدم صدقن اندرب بین اند ملیک ان اس بادشاہ کے مقرب ہو جائیں گے قریب ہوں گے مقتدر شہن شاہ عرض و سما جو مقتدر ہے اس کے مقربین میں ان کا شمار ہوگا